اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج ہم کریں گے فیلنگز اور بینیڈک ٹیسٹ یہ دونوں ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیوسنگ شگر کے لیے ہوتے ہیں ایتر وہ مونو سیکرائٹ ہیں یا ڈائی سیکرائٹ ہیں دونوں کے لیے یہ پازیٹیو آتا ہے ٹھیک ہے تو پرپس یہی ہے کہ ڈیوسنگ مونو سیکرائٹ ہیں سارے مونو سیکرائٹ جو ہیں وہ ڈیوسنگ ہوتے ہیں اور ڈیوسنگی جن کا ایک اینومیرک کارون فری ہوتا ہے وہ ڈیوسنگ شگر ہوتی ہے وہ کون کی ہوتی ہے؟ ڈیوسنگ شگر it is a qualitative as well جو بینیڈک ٹیسٹ ہے اس کی بات کریں بینیڈک ٹیسٹ is a qualitative as well as semi quantitative test because it can measure glucose level up to 2% this is more specific than فیلنگ ٹیسٹ فیلنگ ٹیسٹ ہے حالانکہ result جلدی دے دیتا ہے لیکن بینیڈک ٹیسٹ جو ہے اس لیے اچھا ہے کہ 2% اگر ہمارے یورین کے اندر شگر آرہی ہے during ڈیاپٹیزم لائٹس اس کو بھی یہ بتا دیتا ہے جو آپ کے بینیڈک ٹیسٹ کے ریجنٹ ہیں اس میں آپ sodium citrate یوز کرتے ہیں اور انہائیڈرز sodium carbonate اس میں بیگ بیس ہوتی ہے اس لیے جو result ہیں وہ لیٹ آتے ہیں جو فیلنگ ہے اس میں سٹرانگ بیس ہوتی ہے اس لیے اس میں result جلدی آ جاتے ہیں کیونکہ جو جتنی سٹرانگ بیس ہوگی اتنی جلدی اکسیڈیشن کاپر کی جلدی ہو جائے گی تو اس میں آپ کے پاس سوڈیم سٹریٹ ہے سوڈیم کاربونیٹا اور کپر سلفیٹ ہے یہ ان کو حملہ ایک سلوشن اے کہتے ہیں اور اس کو کپر سلفیٹ کو ہم سلوشن بی کہتے ہیں جب آپ نے نیلسز کرنا ہوتا ہے دونوں کو مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر فائنل والیم ہنڈرڈ امل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کون سا ریجنٹ ہے بینیڈکٹ ریجنٹ ہے یہ کون سا ریجنٹ ہے آپ کے پاس بینیڈکٹ ریجنٹ ہے اس میں آپ کو چاہیے کیا ہے تیسٹیوب تیسٹیوب تین تیسٹیوب ہولڈر پائپرز بیدسکر بیکرز گریڈیٹڈ سلنڈر چاہیے جبکہ فائلنگ میں دیکھیں تو آپ کے پاس اسی طرح سلوشن اے جو ہے وہ کپر سلفیٹ کا ہے اور سلوشن بی اس میں سٹرانگ الکلی پتاشیوم آئیڈروکسائیڈ یا سوڈیوم آئیڈروکسائیڈ یوز کرتے ہیں ساتھ میں سوڈیوم پتاشیوم تارٹاریٹ ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں سلوشن کو ہم میشہ سیپریٹ فوم میں ہی رکھتے ہیں کیونکہ اگر مکس کر دیں گے یہ سیرف ایڈا ٹائم آف نیلسز ہم مکس کرتے ہیں اگر فورن سے آپ مکس کر دیں گے اور اس کو سٹور کریں گے تو یہ اس کی آٹو آکسیڈیشن ہوگی اور یہ فالس پازیٹر دے گا تو آپ نے سلوشن اے اور سلوشن بی کو سیپریٹ رکھنا ہے دو ناٹ مکس بوڈ سلوشن اے اینڈ بی اور مکس وینیو سٹارٹ اینیلسز اور کیا چاہیے اس میں ٹیسٹیوب ہوئی ہے جو چیزیں چاہیے ہیں پرسیجر بلکل سیم ہے دونوں کا ٹو نیٹ اینڈ ٹیسٹیوب لینی ہے ایک کو کنٹرول رکھ لینا ہے نیگٹیو کنٹرول اور ایک کو ٹیسٹ سیمپل سیم ہے ادھر ہم بینیڈکٹ فائی ایمیل لیتے ہیں پیلنگ تھری ایمیل لیتے ہیں ٹیک ہے ٹیسٹ اور کنٹرول دونوں میں پھر جو آپ کی ٹیسٹ والی ہوگی اس کے اندر آپ وان ایمیل جہاں اے ٹو ٹین ٹراپ سا فشوگر ڈال دیں گے اور جو دوسری ہوگی اس میں وہ ڈسٹر واتر ڈال دیں گے مکس کریں گے اور بوائل کریں گے اور بوائل کرنے کے بعد دو میرے تک بوائل کریں گے اور پھر اس کو کھول کریں گے ہوتا کیا ہے جو کپر سلفریٹ ہے وہ واتر کے اندر کپر اور سلفریٹ آئن میں چینج ہو جاتا ہے پھر کپر سے کپر ہیڈ اوکسائیڈ بن جاتا ہے پھر کپر کا سوڈیم سٹریٹ کے ساتھ مل کے کپر ہیڈوکسائیڈ سوڈیم سٹریٹ کمپلیکس بنتا ہے پھر کیا ہوتی ہے ریڈیوسنگ شگر آ جاتی ہے تو لیکٹران ریڈیوسنگ شگر سے نکلتا ہے اور ملتا ہے کپر کو ٹھیک ہے تو وہ کیوپرس آئین میں چینج ہو جاتا ہے وہ کس میں چینج ہو جاتا ہے کیوپرس آئین میں اور یہ سوڈیم سٹریٹ آگیا اور آکسیڈائز شگر جس کو گلوپورنے کے ساتھ کہتے ہیں تو یہ جو کیوپرس آئین ہے پھر یہ ہائیڈوکسل وارٹر کے آئین کے ساتھ ملیں گے اور یہ کیوپرس آئیڈوکسائیڈ بنے گا اور کیوپرس آئیڈوکسائیڈ کو جب وائل کرتے ہیں تو کیوپرس آئیڈ بنتا ہے جو کہ بریک ریڈر کلر دیتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے یہ ریڈیوسنگ شگر نے اپنا لیکٹران دیا اس کو کپر کو وہ کیوپرس آئین میں چینج ہو گیا ہیلنگ میں کیا ہوتا ہے یہ جو آکسیڈیشن ہے یہ بڑی جلدی ہو جاتی ہے کپر سلفیٹ جو ہے وہ کپر ہائیڈوکسائیڈ میں چینج ہوا تو یہ جو لیکٹران کا اس میں جو کمپلیکس بنتا ہے ادھر بنتا ہے سوڈیوم سٹریٹ کے ساتھ ادھر سوڈیوم پٹاشیوم ٹارٹر ایڈ کے ساتھ بنتا ہے ادھر ہم سوڈیوم سٹریٹ یوز کرتے ہیں ادھر سوڈیوم پٹاشیوم ٹارٹر ایڈ اس کے لابے اگلی ریکشن میں گیا ہوتا ہے یہ جو کپر ہائیڈوکسائیڈ اور سوڈیوم پٹاشیوم ٹارٹر ایڈ کا کمپلیکس بنا ہوتا ہے یہ ڈیوسنگ شوکر کے ساتھ سٹرانگ الکلی کی مجیودگی میں ایکشن کرتا ہے اور لیکٹران ڈیوسنگ شوکر سے نکل کے کپر کو ملتے ہیں وہ کیوپرس آئین میں چینج ہو جاتا ہے کیوپرس آئین پھر کیوپرس ہائیڈوکسائیڈ میں چینج ہوتے ہیں پھر ہم اس کو بوائل کرتے ہیں کیوپرس آئین بنتا ہے اور یہ بریک ریڈ کلر دیتا ہے تو کیوں کوانٹیٹیٹو ٹیسٹ ہے یہ جو آپ کا بینیڈکٹ ہے ٹیسٹ ہے یہ کیوں کوانٹیٹیٹو ہے کیونکہ یہ گرین کلر دیتا ہے اگر پوائنٹ فائی پرسنٹ تک شوگر ہے ییلو کلر دیتا ہے اگر وان پرسنٹ تک شوگر ہے اورنج کلر دیتا ہے اگر وان پوائنٹ فائی پرسنٹ تک شوگر ہے ریڈ کلر دیتا ہے اگر ٹو پرسنٹ تک شوگر ہے یہ یورین کا جب ڈیاپٹیزم لائٹس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور بریک ریڈ کلر دیتا ہے اگر ٹو پرسنٹ سے زیادہ شوگر ہے اڈوانٹیجز اور ڈیسڈوانٹیجز کیا ہیں یہ قیلی تک شوگر ہےkteشم8 Okay Perfect یہ حقہ bi kmہ mobباری vontیل کہ اگر چوڑ planteuição فائ ! دیتا ہے اگر سا بہتات س thereas پاسد شوگر ہے کیجارسطinging ڈائیں ڈسی سے موسیقی یہ اس پرسنٹ کی کا دیتا ہے یہ ڈیوانٹ کیاسوگر نہیں ہے فیلنگ میں ثانب تو ہے اس مہ سے چکتے لوگ سے چکتے ہیں اندر اور اس کے لئے دو سے تین منٹ لگ جاتے ہیں داری جنٹ آفہلنگ آر انسٹیبل لیو تو سٹرانگ بیس ویچ کاز اٹرو دکشن دیرو بوت ریجنڈ آر ستور سپریٹلی بوت ریجنڈ اے آر سٹور سپریٹلی بینی دیک ریجنڈ آر مور سٹیبل بی کاز آفیق بیس یولت ڈیلیس چانس آف ریجن سنگل سلوشنن کی این بی سٹور فار کنینی ایس اور یوز فار اب ہم ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس میں آپ کو اور زیادہ سمجھا دے گی اس میں آپ کو یہ ٹیسٹ جو ہے ملنے کا ملے حسب ہم اگرہ چھتے ہیں آپ کا ملتاedd لے گا تو آپ کا ٹیسٹ جتے ہیں اس کے ٹیسٹ جو ہے اس کے ٹیسٹ جو ہے اس کے ٹیسٹ ہے اس کے ٹیسٹ ہے اس کو ٹیسٹی درے گی تو آپ کے پاس دور کلر آئے گا اور ٹھیک رہے ہیں تو یہاںڑیسی کہ در روئیس گریہ آئے گا گا نیتھرام سے مال نوز کے ساتھ تو یہ در روئیس گریہ ساتھ ہے یہ ورہے گا جو رائے گی بھی بنایگی یہ ملتیگی گا کہ یہ دیکھنے کے بھی بھی ہو رہے ہیں یہ دیکھنے تو آپ کے پاس کلر چیز گریہے ہیں در روئیس گریہ گریہ براون کا رہا ہے تو آپ جانا ہیٹ کرے گے تو کمٹیٹلی اس کی تیریبی کی مثلا رہنگ ہے یہ دیکھنا کماظرہ آگا اب یہی تلال آگا امینک کے ساتھ آئیں گا اگر 2% سے سے آگا ہے اگر 2% سے کام ہے پر 5% آگا ہے دیا رہنگ ہے اور اس کے پاڑ یعنی ہے یہ رہنگ ہے رہنگ ہے ہاں جی کلیر ہو گیا سب کو